کیپریکون یعنی جدی ہیں اور یہ سب حالات کی پیداوار ہیں اس لئے زیادہ پریشان نہ ہو آپ کو بہت زیادہ متعمل مزاج بننا ہوگا اور حالات کی نزاکت کو بھی سمجھنا ہوگا ورنہ دوسروں کا کیا ذکر آپ اپنے جیون ساتھی سے بھی لڑائی کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے ایکوئریس یعنی دلیو آج اپنے حابوں کی تعبیر حاصل کرنے میں اجلت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی ذہنی دباؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے آج اگر آپ کسی قسم کی بحث و تقرار میں مصروف ہوئے تو اس سے آپ کے پیار محبت کے رشتوں میں دراریں آ سکتی ہیں اس لئے اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھیں دوسروں سے بات چیت کرتے وقت اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا اور کسی کا دل مجرور ہوا تو آپ ہی کے لئے مشکلات بڑھ جائیں گی اپنے حاندان کی کسی بزرگ خاتون کے مشوروں کو اہمیت دے کر اپنے الجے ہوئے معاملات کو بہ آسانی ٹھیک کر پائیں گے پروپٹی یا وراست کے معاملات میں آپ کو کامیابی مل سکے گی پائیسیز یعنی ہوتھ آج آپ کی حمت اور دلیری قابل تحسین ہوگی آج کسی ایسے دوست کی جانب سے آپ کا دل برا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کا انتہائی قریبی ساتھی ہے آج آپ کی محبت بری زندگی میں آپ کو سکون اور اتمنان مجسر آسکے گا کسی نئے سفر کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کا موقع مل سکے گا اس لئے پوری توجہ سے اس کام کو انجام دیں آپ کو اپنے اہم اور ضروری کام مکمل توجہ اور یقصانیت سے سر انجام دے کر منزل کے حصول کو یقینی بنانا ہوگا اس کام میں ستاروں کی عملی مدد اور معاونت کے علاوہ آپ کے اپنی قدرتی استادکار کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا آج آپ کو ہر قسم کی غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اس کے لئے اپنے خیالات کا واضح اظہار کرنا بہت ضروری ہوگا جبکہ اپنے عدد موجود افراد سے باچیت کا سلسلہ جاری رکھنا فائدہ مند ہوگا اس لئے کسی بات پر بھی خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ جو بات بھی سامنے آئے اس پر نہ صرف دوسروں کی رائے جاننے کی کوشش کریں بلکہ بہت ہی محتاط انداز میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اپنی ضرورانہ کو کابو میں رکھیں ورنہ دوستوں سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے آپ کو آج کسی قسم کا جذباتی صدمہ پہنچنے سے آپ کی سماجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے اس کی بنیاد بننے والا فرد کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کا انتہائی قریبی ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر آپ کو بہت دکھی بھی کر سکتا ہے آج آپ کو اپنے الفاظ کا استعمال انتہائی محتاط انداز میں کرنا چاہیے تاکہ کسی کے جذبات مجرور نہ ہوں حاصل کر کسی ایسے فرد کے بارے میں لاپروہی کا مظاہرہ نہ کریں جو آپ سے عمر میں بڑا ہو اور آپ کے بارے میں مخالصانہ جذبات بھی رکھتا ہو دوپیر کے بعد آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے علاوہ تفریحی موڑ کی وجہ سے ایسا ہی پروگرام ترطیب دے سکیں گے اور اس میں اپنی شریکہ حیات کو بھی شامل کر سکیں گے آپ میں کچھ ایسی جذباتی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے ادگرد موجود افراد کی سرگرمیوں پر تنقیدی انداز سے تبصرہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں جیمنائے یعنی جوزہ آج آپ اپنے لائے عمل کا پرچار کرنے اور اپنے بارے میں دوسروں کو بتانے کے لیے بہت بہتاب اور پرجوش ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے عملی اقتعامات بھی دوسروں کے سامنے آ سکیں گے آپ کے لئے جذباتی اور جذباز ہونا ٹھیک نہیں ہے ورنہ اپنی ہماکتوں پر بعد میں معذرتے پیش کرنے مجبوری بن جائے گی شامل میں زد اور آنا کی جذبات سامنے آنے سے اپنی شریکہ حیات کے ساتھ بھی تلخی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو خاموش اور پرسکون رہنا ہوگا بہت سی چیزیں آپ کو مستقل محسوس ہو سکتی ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے یا آپ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کر سکتا یعنی آپ ہر غم سے آزاد ہیں آج آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی محبت بری زندگی میں کچھ انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس خام کے لئے درکار عظم آپ میں با افراد موجود ہوگا اپنی لگن اور تیشدہ منصوبوں کو بروے کار لاتے ہوئے آپ پر جوش نظر آ سکتے ہیں تو پھر انتظار کس بات کا ہے آپ جو بھی عمل کرنے کے لئے آگے قدم بڑھائیں اس سے قبل آپ کو ذہنی طور پر اس کی تیاری کرنی ہوگی اپنے معاملات کے بارے میں دوسروں کی رائے جاننے کا موقع حادثے نہ جانے دیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے ہوئے عملی اقترامات کرنے کی کوشش کریں جائداد اور وراثت کے حصول میں قانونی حدود کو عبور مت کریں بلکہ واضح حکمت عملی مرتب کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں آج آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے ملنے کا موقع میں اثر آسکے گا جس کی وجہ سے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر پائیں گے جبکہ کسی نیفرد کی جانب سے بڑھائی گیا دوستی کا ہاتھ بھی تھام لیں گے بہت سے اہم افراد کو ملنے کے لیے آپ کی منصوبہ بندی بہتر رہے گی کیونکہ اس سے ایک تو آپ کی منزل کا اصول آسان ہو سکے گا دوسرے آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا آج کے معاملات اور سرگرمیوں میں سب سے اہم کام آپ کا اپنی شریکہ حیات سے مشاورت کرنا ہوگا آپ کو اپنے التوا کا شکار مالی معاملات کو حل کرنے کے مواقع مل سکیں گے جن کے بارے میں مل اقتماد کرنے کی وجہ سے آپ کے مالی امور میں استقام آسکے گا آج صبح سے ہی آپ کے ذاتی کاموں میں بلا وجہ کی رکافتیں پیدا ہو سکتی ہیں جبکہ ذہنی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کسی طویل کاروباری دورے کی منصوبتی بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے لیکن یہ سب آپ کی بہتری میں ہی ہوگا اپنی رقم کے بچاؤ اور اہم کاغذات کی حفاظت کے لیے خصوصی تغضو کرنی ہوگی کیونکہ مالی نقصان یا اہم کاغذات کے کھو جانے کی قوی امکانات موجود ہیں اپنے دوستوں سے زیادہ طویل ملاقات سے گریز کریں اور کسی بھی نئے تعلقات کا آغاز کرنے میں محتاط رہیں جبکہ اپنی شریکہ حیات سے کسی بھی معمولی یا غیر معمولی بات پر بیسہ ببائیسہ کرنے سے گریز کریں کیونکہ بعد بگڑنے یا تو تقرار میں دیر نہیں لگے گی لبرا یعنی میزان آج آپ کی کاروباری ناکامی کی وجہ سے آپ پر نہ صرف مالی دباؤ بڑھ جائے گا بلکہ دوست اب آپ کی باتیں بھی بہت زیادہ بیچینی پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں جسے آپ میں بدمزاجی نمائع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی سوچیں منفی رنگ اختیار کر سکتی ہیں جسے آپ کو ہر فرد اپنا دشمن لگے گا آپ کو اپنی سوچیں مصبت کرنے کے لئے کافی محنت کرنی ہوگی لیکن یہ یقین رکھیں کہ بہت جلد یہ تمام حالات تبدیل ہو جائیں گے اور سب کچھ معمول کے مطابق آ جائے گا آپ کے لئے بہتر ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی جانب چکر لگا کر اپنے آپ کو تازہ دم اور پرسکون بنائیں اس کے بعد ہی آپ کے لئے اچھے دنوں کا آغاز ہو سکے گا سکورپیو یعنی اقرب اپنی صلاحیتوں کو مناسب اور بروقت استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کئی خچات پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ میں گبراہت پیدا ہو کر آپ کے مالی استقام میں رکاوٹے آ سکتی ہیں اگر ایسا ہوا تو آپ کے جاری منصوبوں میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں گریل امور میں کامیابی کی وجہ سے اہل خانہ خوش ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو پرسکون رکھنے اور تازہ دم بنانے کے لئے ہر بات کو مصبت انداز میں لیں اور بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ اپنے ساتھی سے کسی بھی قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں ورنہ معاملات بہت خراب ہو جائیں گے شام میں اپنی سرگرمیوں کا معمول کے مطابق چلانے کی کوشش فائدہ مند ثابت ہو سکے گی سیجیٹیریس یعنی کوس آج کچھ امور کی وجہ سے خاصت جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن اپنے حلقہ باب میں شامل کسی سینئر خاتون کی باتوں پر عمل کر کے اپنی عزت بچا سکیں گے کسی دوسرے شہر سے غیر متوقع طور پر آنے والے کچھ رشتہ دار آپ کے تیشدہ شیڈول میں تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں جس سے آپ تک کوئی بری اور دکھ بری خبر بھی پہنچ سکتی ہے جس سے نہ صرف آپ کا مور خراب ہوگا بلکہ بہت سے غیر متوقع اخراجات بھی ہو سکتے ہیں ان اخراجات کی وجہ سے آپ کا بجھٹ بھی درم برم ہو سکے گا لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا کوئی بزرگ رشتہ دار آپ کی مدد کو آگے بڑھے گا اور آپ کی مالی مشکل کو حل کر کے مشکل صورتحال سے نکلنے میں آپ کی مدد کر سکے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں